انیس ورشے تریلوک کمار اپنے ایتھلیٹکس کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آٹو ڈرائیور کے روپ میں دن رات محنت کر رہے ہیں پانچ ازار میٹر میں دلی سٹیٹ میڈلیس صبح ساڑھے چار بجے ٹریننگ کے لیے نکلتا ہے آٹو ڈرائیور کی یونیفارم کے نیچے اپنی کٹ پہنتا ہے لوگ ڈان کے دوران کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہونے کے کارن تریلوک کو راجے سرکار دوارہ بانٹے جانے والے موفز راشن سے بھی اپنا گزارہ چلانا پڑتا تھا اور ایسے میں این این آئی سپورٹس کے ساتھ ایک وشیج باتچیت میں بتایا کہ بیہار سرکار سے کوئی مدد نہیں ملی اس لیے دلی آ کر تیاری کی لیکن اب یہاں پر بھی کوئی مدد نہیں ملی مناکشی لیکھی اور ملوستیواری سے بھی ملا انہوں نے کہا کہ مدد کر دیں گے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا ڈائیٹ اچھے سے نہیں مل پاتا ہے بہت دیکھو تو کابی سامنا کرنا پڑا ہے سر میں جب آٹوی کلاس میں تھا تب میں نے یہ سرو کیا تھا اثلائٹکس اور وہاں سے میں ترنگ پرتیوگتہ سرو کیا اور ترنگ پرتیوگتہ سے میں اسٹیٹ کھیلا پر اسٹیٹ میں میں میڈل نہیں آیا اس کے بعد میں نومی میں گیا پھر دس میں میڈل آیا میرا اسٹیٹ میں پھر بیہار میں اوپرچنیٹی نہیں ملا مجھے تو میں دلی آ گیا کیونکہ سب بتائے کہ دلی میں بہت سارے اپرچنیٹی ہے وہاں سے سٹیڈی کرو اور یہاں سے سپورٹس کرنا ہے ان کا ریکشن یہ تھا کہ اس میں کوئی آگے اسکوپ نہیں ہے کہ آپ دور سے کیا کروگے دور کر کے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ دیکھو سب دور کر کے ایسے ہی رہ گیا ہوا ہے کہ کچھ اور پڑھائی کر لو پھر بھی میں اپنے ممی پاپا سے کیسے کتنا وہ کر کے بہت اچھے سے بات کیا کہ مجھے اسی میں کیریئر بنانا ہے تو وہ دس وی کے بعد آنے دیئے سر جب میں بیہار سے نیشنل کھلنے گیا تھا تو میرے سکول میں دس وی میں کچھ پیسے ویسے کچھ کیٹ آیا تھا جو میرے ہیڈ پرینسپل سر تھے وہ پروائیڈ مجھے نہیں کربائے تو بھیا مجھے بتایا کہ وہاں کوئی اپرچنیٹی نہیں ہے بیہار میں سپورٹس کا جو دلی میں یہاں سے آ جاؤ پھر میں یہاں ٹویلتھ کیا ٹویلتھ ٹویلتھ یہاں سے کیا اور یہاں سے اسکول نیشنل ہو گیا کروس کنٹری نیشنل اسٹیٹ میڈل یہ سب یہاں سے کیا سر میں نے جو ہمارے یہاں کے مناکچی لے کی سریمتی جی ہے ان سے میں نے بات کیا دو تین بار تو انہوں نے بتایا کہ میں مدد کروں گی تین بار میں گیا تین چار دفے پر وہ ابھی تک کوئی مدد نہیں کیا میں ایک سال سے ان کے پاس دا رہا ہوں ان کے پاس بھی میں گیا تھا دو بار تو سر بولے کہ میں مدد کروں گا پر انہوں نے ابھی تک کچھ ایک سال سے کچھ بھی مدد نہیں کیا ایک سال سے ہو گیا میں جاتا رہتا ہوں میں سوچتا ہوں کبھی نہ کبھی سر وہ مدد کریں گے صرف پروبلمز تو بہت آتی ہے جو سب سے مین ہے وہ ریشٹ وہ تو سعی سے نہیں ہو پاتی ہے جس کارن سے مین جو سب سے مین ہوتا ہے ہمارا جیسے اگر ہم ریشٹ نہیں لے رہے تو پھر وہ کیسے کریں گے آگے نیشنل میں میڈل ویڈل وہ نہیں آ پاتا ہے کی کارن سے تو میں صبح چار وزے اٹھتا ہوں سر اور چار وزے اٹھنے کے بعد کیٹوٹی آٹو میں رکھ کے ٹریننگ کے لئے نکل جاتا ہوں ٹریننگ کیا اس کے بعد وہاں سے نکلا پھر بار وزے تک آٹو چلاتا ہوں بار وزے روم پہ آتا ہوں تو کچھ کھایا پیا سو گیا تین وزے پھر اٹھنا پڑتا ہے اور اٹھنے کے بعد جلدی سے مجھے ٹریننگ کے لئے نکلنا ہوتا ہے پانچ وزے تک پھر ایزی رننگ ورننگ وہ سے ہوتا ہے ایوننگ ٹریننگ وہ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد پانچ وزے سے لے کے سارے آٹھ وزے رات تک آٹو چلا کے آئے روم پہ اس کے بعد کھانا ہونا بنانا پڑتا ہے پھر کھا کرکے اگلے دین کے لئے بھی پلاننگ کرنا ہوتا ہے کہ کلا میں یہ کرنا ہے ابھی سر فیلال دس دن پہلے میرا ریجلٹ آیا ہے سر ٹویلت کا جسے میں سیونٹی پرسنٹ اٹھایا ہوں نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ سر ڈائیٹ وائٹ کا پروبلم ہوتا ہے تو میں پار ٹائم جو ہوتا ہے وہ میں آٹھو چلاتا ہوں سر ایک تو میں دیکھا ہوں دو چی آدمی کو ایک تو میں موٹیویٹ تین چو چار لوگوں سے ہوتا وہ ایک اچھے کمار سر ہے انہوں نے ایسے بولیا کہ ہاں انہوں نے بہت ساری گریبی جھلے دوسری بولنا نہیں چاہیے وہ بہت بڑے آستی ہے ہمارے پردھان ماندری سر ہو گئے تو انہوں نے ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کئی نہ کئی انہوں نے بہت سارے پروبلم سے بھر کر کے آگے ابھی آئے ہیں تو میں بھی سوچا ہوں وہ لوگ اگر ایسا آ سکتے ہیں تو میں بھی کئی نہ کئی محنت کروں کسی نہ کسی دن کچھ اچھا ہی ہوگا میرے لیے بھی اور میں سوچتا ہوں کہ جو elite کیپ چگ ہو گیا وکیلے سر سب ہو گیا وہ لوگ بہت اچھے رنرز ہیں کینیا کے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ کاس ان لوگوں سے جیسا ہم ہو پاتے ہیں سر فیوچر پلان یہ ہے کہ میں اگر اچھا ٹریننگ کروں تو اسیا میڈل لاؤں اور بھی آگے کھیلوں گیم پر سر جو جس طریقہ سے میرا ریسٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سائد کچھ help ہو جاتا یا تو دلی گورنمنٹ سے یا کہیں سے بھی تو یہ میں آٹو چلانا چھوڑتا تو میرا اچھا پرفارمنس آ جاتا سر میں بتا دوں سر مجھے روج کم سے کم پانچ سور پر آٹو میں کمانا ہوتا ہے تب میرا ڈیر سور پر بچتا ہے کیونکہ دو سو آٹو کا کراہ مجھے روج کا دینا پڑتا ہے اور ڈیر سو کا گیس چلا جاتا ہے تو سارے تین سو چلا جاتا ہے اور پان سو اگر مجھکل سے کما پاتا ہوں تو ڈیر سو روج کا بچتا ہے تو اس میں مینٹین کرنا پڑتا ہے کی ڈائیٹ وائٹ کیسے ہیں پھر کھانے پینے سب کا سب مینٹین کرنا پڑتا ہے سر ایشٹیٹ میں میرے ایشٹیٹ میں بہت سارے میڈل ہے بیہار ایشٹیٹ میں بہت سارے میڈل ہے اور نیشنل بھی میں بہت مطلب کتنے بار کھل لکھا ہوں نیشنل اور میں لاشٹ کامپریشن ابھی کراس کنٹری نیشنل کھلا ہوں جو تیلنگانا میں ہوا تھا جنواری نائن تین کو ہوا تھا سر کیونکہ ہمارے دیش میں ایشٹیٹ میں میڈل آتا ہے وہ بھی زیادہ نہیں آ پاتا ہے اور اولمپکس میں تو اب کچھ آنے لگے نہیں تو نہیں آتا ہے تو میں نے سوچا تھا کہ میں آگے کے لیے سوچوں گا پر سر اچھا سی ریش نہیں ہو پاتا ہے دوسری چیز سر اگر آپ کرکیٹ میں جاتے ہو تو اس میں اور سارے پیسے چاہیے جو کہ ممی پاپا گاؤں میں کسان ہے تو وہ پیسے پروائیڈ کروا نہیں پاتا کئی سے بھی اور جس کارن سے میں نے سوچا ہے کہ اس میں ڈائیٹ کا تو پروبلم ہوگا پر کئی نہ کئی منیج ہو جائے گا پر وہ بھی ابھی نہیں ہو پاتا ہے سر لوگ ڈاؤن میں تو بہت ساری پروبلمز آئی ایک تو ہماری ٹریننگ نہیں ہو وہ تو الگ بات ہے دوسری سر جو کھانے مانے کی پروبلم کی ممی پاپا کا تو انکم ہے نہیں کسان سے بہت چھوٹے سے کسانے گاؤں میں تو میں پندرہ ہزار روپیاں مانگ بایا تھا کیسے کیسے چل گیا اور پھر اس کے بعد جو دلی سرکار ابھی مہیا کروا رہے تھے تو یہاں وشانت بیہار میں سی فور ایک سکول ہے وہاں پہ کچھ کھانے کو ملتا تھا تو کبھی کبھی میں چلا جاتا تھا تو وہی اور نائٹ میں کھانا بنانا پڑتا تھا جو پیسے ممی پاپا سمانگایا تو اس سے کچھ خرید کر گئے موسیقی 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 موسیقی